اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم اسلامی تاریخ کے سب سے صفاق اور خون ریز خلیفہ کی بات کریں گے جس نے اپنے مخالفین پر ظلم ڈھانے کی ایسی مثالیں قائم کی جنہیں سن کر انسان کی روح تک کامپ اٹھتی ہے یہ خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ تھے جن کا نام ابو العباس الصفا تھا الصفا ان کا لقب تھا جس کے معنی خون ریز اور صفاق کے ہیں اور حیرت انگیز طور پر یہ لقب اس خلیفہ نے خود اپنے لیے چنا ان پر مزید بات کرنے سے قبل خلافت عباسیہ اور اس کے آغاز پر روشنی ڈالتے ہیں چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں دنیا کے مختلف گوشوں میں جو بڑی بڑی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں دولت عباسیہ ان میں سے ایک عظیم الشان حکومت تھی جو سات سو پچاس عیسوی میں بنو امیعہ کے خاتمے کے بعد مارز وجود میں آئی اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ بنو عباس کون تھا اور یہ خلافت ان کی اولادوں میں کیسے پہنچی یایسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک خاندان بنو حاشم سے تھا خاندان بنو حاشم میں دو شاخیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی ایک حضرت علی کی اولاد جو الوی کہلاتی تھی اور دوسری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد جو عباسی کے نام سے مشہور تھی شروعات میں بنو عباس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی اس لیے وہ جنوبی فلسطین میں جا کر ہمیمہ نامی ایک گاؤں میں آباد ہو گئے اور سیاست سے مکمل کنارکشی اختیار کر لی جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں خلافت کے حقیقی دعوے دار حضرت علی کی فاطمی اولاد تھی یعنی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے تھی لیکن حضرت امام حسین کی شہادت اور کربلا کے واقعات نے انہیں دلبرداشتہ کر دیا انہی وجوہات کی بنا پر حضرت زین العابدین اور ان کی اولاد نے سیاست میں قدم نہ رکھا چنانچہ اہل بیعت کے حامیوں نے ان کی امامت اور رہنمائی کی ذمہ داری حضرت علی کے بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے یعنی محمد بن حنیفہ کے سپنڈ کر دی محمد بن حنیفہ کے بعد ان کے بیٹے ابو حاشم عبداللہ ان کے قائم مقام ہوئے اتفاق سے ان کی موت ایک ایسی جنگہ ہوئی جہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کی سوا کوئی دوسرا رکن اہل بیعت سے موجود نہ تھا یہ حمائمہ نائمی وہی گاؤں تھا جہاں بنو عباس نے سکونت اختیار کر رکھی تھی اس لیے ابو حاشم نے مرتے وقت یہ امانت حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کے سپرد کر دی اور اپنے خرسانی ساتھیوں کو یہ وسیعت کی کہ میرے بعد تم محمد بن علی کی طرف رجوع کرنا اس طرح خلافت و امامت حضرت علی کی اولاد سے حضرت عباس کی اولاد میں منتقل ہو گئی اور یہی واقعہ خلافت عباسیہ کا سنگ بنیاد بنا ایک سو چھویس ہجری میں محمد بن علی نے وفات پائی اور ان کے بیٹے ابراہیم ان کے جانشین بنے محمد بن علی کے دور میں عباسی دعوت کا سلسلہ خفیہ طور پر چلتا رہا لیکن ابراہیم کے زمانے میں یہ راز خواش ہو گیا اور بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی نے انہیں گرفتار کروا کر بعد ازنا قتل کروا دیا اس گرفتاری کے بعد امام ابراہیم نے ابو الاباس اسفا کو اپنا جانشین مقرر کیا اس کے دور تک عباسی تحریک کافی زور پکڑ چکی تھی اس لیے وہ کھلم کھلا بنو امیہ کے خلاف ڈٹ گیا خوش قسمتی سے عباسیوں کو اپنے دور کا ایک عظیم ذہین اور جفاکش سفہ سالار مجسر آیا جس سے تاریخ ابو مسلم خراسانی کے نام سے یاد کرتی ہے اور اسے خلافت عباسیوں کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اسی شخص نے عباسیوں کے لیے شاندار خطوحات حاصل کی خراسان اور اراک و ایران پر قبضے میں اہم کردار ادا کیا سترہ سو انچاس اسوی میں اراک و ایران فتح ہونے کے بعد ابو الاباس اسفہ نے کوفہ کی جامعہ مسجد میں پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے خطبہ دیا اس کے بعد سات سو پچاس اسوی میں بنو امیہ اور بنو امیہ کے درمیان دریائے فراد کے کنارے ایک آخری خونریز مارکہ پیش آیا جسے تاریخ مارکہ زاب کے نام سے جانتی ہے جس میں بنو امیہ کو شکست ہوئی اور یہی شکست ان کی حکومت کے مکمل خاتمے کا سبب بنی خلیفہ مروان کے قتل اور عمری حکومت کے خاتمے سے بنو امیہ کے جذبہ انتقام کی تسکین نہ ہو سکی لہٰذا بنو امیہ کے پیلے خلیفہ اسفان خاندان بنو امیہ سے ان کے سو سالہ مزالن کا بدلہ صرف پانچ سالوں میں لینا چاہا اس کے لیے دنیا کے تمام ممالک میں موجود ان لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا مارکین اس خونی کھیل کی ایک جھلک اس واقعے میں پیش کرتے ہیں کہ ابو عباس اسفاق کے چاچا عبداللہ بن علی نے نوے اموی افراد کو پناہ دے رکھی تھی ایک دن یہ لوگ ان کے ساتھ دسترخان پر کھانا کھانے کے لیے آئے انہیں دیکھ کر ایک شخص شبیل بن عبداللہ نے اموی مظالم کی شان میں چند اشار پڑے اس پر یکا یک عبداللہ بن علی کی رگ انتقام پھڑک اٹھی اور اس نے اسی وقت ان تمام افراد کو ڈنڈوں سے پٹوا کر مروا دیا اور ان کی نیم کراہتی لاشوں پر دسترخان بچھا کر دعوت تعام اٹھایا یہ انتقامی کاروائی صرف زندہ افراد تک محدود نہ رہی بلکہ اموی خلفاء کی کبریں اکھاڑ کر ان کی ہڑیاں جلائیں گئیں عشام بن عبدالملک کی لاش صحیح اور سالم نکل آئی بنو عباس نے انہیں کونوں سے پٹوایا اور بعد میں اسے سولی پر لٹکا کر جلا دیا گیا بنو عمیہ میں سے صرف عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی کبر مبارک اس وحشیانہ کا روائی سے بائش سکی خرسان میں ابو مسلم خرسانی نے یہ کام اور بھی احتوام کے ساتھ کیا اس نے نہ صرف بنو عمیہ کے خاندان کے لوگوں بلکہ ان کے ہمدردوں اور جنہوں نے کبھی نہ کبھی بنو عمیہ کی خدمت یا حمایت کی تھی انہیں عذیتناک موت دے دی بنو عمیہ کے لیے کوئی مکان کوئی گاؤں یا کوئی قصبہ جائے پناہ نہ رہا خلیفہ ابو العباس کے حکم پر برسوں تک ان کا قتل عام جاری رہا سارے عموی خاندان میں سے صرف ایک شخص عبدالرحمن جان بچا کر افریقہ کی طرف بھاگ نکلا اور بعد میں اس نے اندلس جا کر ایک عظیم الشان حکومت کی بنیاد ڈالی یہ اگلے تین سو سالوں تک وہاں قائم رہی ان تمام خونریزیوں کے بعد ابو العباس سات سو چون عیسوی میں چار سال آٹھ ماہ کی خلافت کے بعد وفات پائی ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فیاض اور مدبر بھی تھا خلافت عباسیوں کو اتنا مستحکم اور مضبوط بنانے کا سیرہ انہی کے سر جاتا ہے جس کے سبب خلافت عباسیہ ایک طویل عرصے تک اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی آپ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز میں مزید عباسی خلفا کی تاریخ جان سکیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ شکریہ